ایک اور بڑی خبر اب آپ کو بتا رہی ہیں دراصل رائپون میں نشے کی بروس پولیس کی بڑی کاروائی کی گئی پولیس نے چار سو نو بوٹل نشیلی چو ریکس سف صرف کو ضبط کیا ہے عوید روز سے صرف کا ذکرہ کیا جا رہا تھا صرف کے ساتھ پولیس نے چار آروپیوں کو بھی گرفتار کیا ہے آزاد چوف پولیس کی کاروائی تھی یہ تو عوید روز سے صرف کا ذکرہ کیا جا رہا تھا صرف کے ساتھ پولیس نے چار آروپیوں کو بھی گرفتار کیا ہے آزاد چوف پولیس کی کاروائی کی گئی ہے تو نشے کے خلاف پولیس نے بڑی کاروائی کی ہے چار آروپیوں کو گرفتار کیا ہے زیادہ برانکاری کے ساتھ سوارہ سمتہ شیوام ایسا سنانچے ہو گئے ہے شیوام کیا کھلا سے ہوئے چار آروپیوں کی گرفتاری ہو گئے پوستاش میں کچھ اور کھلا سے ہو پائے ہیں سیکھیں جس طریقے سے نشے کے خلاف رائیپور پولیس لگتار کاروائی کر رہی ہے سس پی اجائی آدو کے نردیش پر رائیپور جیلا بھر میں الارالد تھانت شیطر میں نشے خلاف لگتار کاروائی کی جا رہی ہے اسی کڑی میں بیتی رات مقبیر سے سوچنا پرابت ہوئی تھی ازاد چوک تھانت شیطر کے ہندی سپورٹنگ گراؤن پر چار آر اوپی میل کر کے اویہ دروپ سے نشیلی پدارس کا کب سیرف کو بیچ رہے تھے جس کے بعد لگتار پولیس کی ٹیم بنایے گئے نگر پولیس عدیقشت انگیتہ شرما کی نیتریس میں ٹیم بنایے گئے جس کے بعد وہاں پر موقع پر جا کر کے دبیز دی گئی دبیز دینے کے بعد چار سو نو بوتل نشیلی سیرف وہاں سے برامت کی گئی ہے جس کی کل قیمت پچاس ہزار کیا سپاہ آتی جا رہی ہے حالانکہ یہ جو چاروں آر اوپی سے ان سے پوستاش میں یہ بات تکل کر کے سامنے آئی ہے کہ یہ لوگ دوسرے جیلے سے یہ جیلے پر سیرف کا ٹرانسفر کرتے تھے انہیں جیلوں سے لایا کرتے تھے اور یہاں سے بھی انہیں جیلوں میں بھیجا کرتے تھے اس کے ساتھ ہی میں پتانا چاہوں گا کہ لگتار اس کے خلاف جانچ کی جا رہی ہے معاملے میں آنے والے سمیہ پر اور بھی کئی بڑے کھلا سے ہونے کی تنبھاؤنائیں جتا ہی جا رہی ہے چلیے بہت شکریہ تمہیں جنکاری کے لیے چلیے 36 گھڑ